بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس جی کوششن نمبر سکس ہمارے پاس کچنگ کے لیے آپ کے سامنے ہیں اس میں آرز ایکوز تو ایک آس 3 تھیٹا ہے یہ کاؤس کا کوششن ہے اس میں کاؤس کا اینگل جو ہے ملٹیپل آف 3 ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں 3 ایک اور ڈمبر ہے اس لیے یہاں پہ جو لوپس بنیں گے وہ ہمارے پاس 3 لوپس بنیں گے اور یہاں پہ ایک ہی ویلیو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک کوئی بھی پوزیٹیو انٹیجر اور اس میں ہم پوزیٹیو نیوٹریل آنبر ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہم جو سوٹیبل مطلب ہم ویلیو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک ہی نوملی وہ ہم ایک ہی ون ویلیو سیلیکٹ کر لیتے ہیں پوزیٹیو جو کہا گیا ہے اس لیے ہم اسے نیوٹرل ہی کنسلر کرتے ہیں آسلی چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سمیٹریز اس کی کیا ہیں تو جیسے کہ قوس میں جس قوس میں قوس انبالو ہو رہتا ہے نوملی وہ سمیٹری اباؤت انیشن لائن ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں انیشن لائن کے اباؤت آر ٹیٹا کو آر مائنس ٹیٹا سے ریپلیس کریں آر اس ایکوز ٹو ایک قوس ٹری مائنس ٹیٹا یہ دیکھیں قوس اپنے اینگل میں سے نیگٹیف سائن کو ختم کر دیتا ہے آپ کا قوسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا پڑتا جس کی وجہ سے آپ کا قوسٹ جو ہے ایکویشن سمیٹری اباؤت ایکس ایکسس ہوگی نوملی ٹو پہ سے سمیٹری اباؤت ایکسس چیک کر لیتے ہیں آر ٹیٹا کو مائنس آر مائنس ٹیٹا سے ریپلیس کرنا ہے آر ایک قوس ٹری مائنس ٹیٹا اب یہاں پہ تو مائنس حضب ہو جائے گا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ قوس ٹری ٹیٹا لیکن لیفت سائٹ پہ مائنس آر ایز ایز رہے گا تو یہ کوئیشن آپ کی چینج ہو گئی ہے اور اس مائنس کو ایجس نہیں کیا جا سکتا اوریشنل ایکویشن سے چینج ہوگی اس اس کوئیشن سے ہمارا قوسٹ جائے سمیٹری اباؤت ایکسس نہیں بنتا اس کے بعد تیسرا آتا ہے سمیٹری اباؤت د پول پول کے اباؤت سمیٹری چیک کرنے کے لیے آر ٹیٹا کو مائنس آر ٹیٹا سے ریپلیس کر دیں آر کو مائنس آر سے ریپلیس کر دیں اور ٹیٹا کو ٹیٹا ہی رہنے دیں پول بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نو لکھیں گے چوتھا پوائنٹ جو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے انفرنس ان دے پول چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو کب ہے وہ پول میں انٹر کب ہوگا اس کے لیے جو طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایکویشن میں جا کے آر کو زیرو پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اے قوسٹ 3 تھیٹا اس کے بعد قوسٹ 3 تھیٹا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اینگل جو 3 تھیٹا ہے یہ کون سا اینگل ہے جس پہ قوس زیرو آنسر دے رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قوس جو ہے وہ نائنٹی پہ زیرو آنسر دیتا ہے قوس جو ہے وہ یہاں پہ قوس لکھنے کے بجائے مجھے 3 تھیٹا کی ویلیو لکھنی چاہیے تھی 3 تھیٹا کی جو ویلیو ہے وہ نائنٹی ہوگی یا پھر آپ کو پتہ ہے ہم 360 کے درمیان درمیان نہیں رہتے ہیں تو 3 تھیٹا کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں تو نائنٹی ہوگی یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 270 ہوگی تو یہاں پہ ہم 3 تھیٹا کو لکھیں گے تھیٹا ہمارے پاس کیا ہے 3 تھیٹا اس وقت ہمارے پاس جو انگل ہے وہ ہے یہاں تو پائے بائی ٹو یا پھر 3 پائے بائی ٹو اب تھیٹا کا اگر صرف آنسل نکالتے ہیں تو یہ پائے بائی ٹو نکلتا ہے اور یہاں سے 3 سے دون طرف ڈیوائیڈ کرنے سے پائے بائی ٹو نکلتا ہے یعنی کہ ایک انگل آپ کے پاس نکلتا ہے 30 ڈگری اور ایک انگل آپ کے پاس 90 ڈگری نکلتا ہے یہ دو انگل آپ نے یاد رکھنے ہیں ان دو انگل پر آپ کا کرب جو ہے وہ پول میں انٹر ہوتا ہے اب چلتے ہیں اس کے ٹیبل کی طرف اب ٹیبل آپ نے بنانا اور اس کے بعد پر سکیچنگ کرنی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کاؤس کا انگل کاؤس کا جو کرب ہے جس ایکویشن میں کاؤس انوالب ہو رہا ہوتا ہے اس ایکویشن وہ ایکویشن جو ہے مطلب وہ کرب جو ہے وہ اس میٹری اباؤ ایکس ایکسس ہوتا ہے اور اس کے ٹیبل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ٹیبل میں جو ہم ویلیوز سیلیکٹ کرتے ہیں انگل کی وہ ہم زیرو سے ون ایٹی تک نوملی ہم اس کی ویلیوز سیلیکٹ کریں گے زیرو سے ون ایٹی تک اور چونکہ یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ انگل ملٹیپل آف تھری ہے یعنی کہ انگل جو ہے وہ ون کے علاوہ اس کا ملٹیپل ہے تو چونکہ تین لوپس بننے ہیں تو تین لوپس بننے کے لیے ہمیں اپنی جو کنزیکٹیو انگلز کا دفرنس ہے وہ چھوٹا چھوٹا لینا پڑے گا یعنی کہ ہم پہلے 30-30 کی ڈیفرنس سے انگلز یعنی کہ 0 سے ون ایٹی تک پہنچنے کے لیے 30-30 کی گاب سے ویلیوز انگل کی سیلیکٹ کرتے تھے اب ہم نے 10-10 ڈیگری کی ڈیفرنس سے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے انگل کی ویلیوز یہ دیکھیں چاہیے ہمارے پاس اوریجنل قویسٹن ہے r is equal to a cos 3 theta اور یہاں پہ میں نے جو 0 سے ون ایٹی تک کا میرا ٹیبل بنے گا اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ڈیفرنس رکھا ہے وہ 10 ڈیگری کا رکھا ہے 0 ڈیگری 10 ڈیگری 20 30 40 50 یہاں سے آپ کو 180 تک ہر 10-10 ڈیفرنس کے انگل سے سارے انگلز نظر آرہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ انگلز 1x1 اپنی اس جنرل ایکویشن جو given ایکویشن ہے اس کے اندر پوٹ کرنے جیسے سب سے پہلے میں theta کی value 0 پوٹ کرتی ہوں تو cos 0 بن جاتا ہے cos 0 ایسی 1 ہوتا ہے تو r کا انسر a بن جاتا ہے تو r یہاں پہ a دیتا ہے a کا مطلب اگر آپ ویسی ہی یعنی کہ 1xa آپ کے پاس آتا ہے a کو ویسی ہی اگر آپ neutral consider کر لیں 1 consider کر لیں تو یہ یعنی کہ 0 angle پہ آپ کے پاس r کی value 1 آتی ہے اسی طرح سے آپ نے اب یہاں پہ 10 پوٹ کرنا ہے جہاں theta وہاں 10 پوٹ کریں اگر آپ 10 ڈگری پوٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس 30 ڈگری بن جاتا ہے اور cos 30 پہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آنسر کے آتا ہے اس کو آپ نے a سے multiply کرنا ہے تو یہ میں آپ کو سارا table fill کر کے بتاتی ہوں یہ table fill کرنا آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہو اس لیے میں یہ fill کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے آپ کے سامنے یہ سارا table fill کر لیا ہے کہ 0 ڈگری 10 ڈگری 20 سے لے کر ان سب angles پہ ہمارے پاس r cancer کیات ہے یہ میں نے یہاں پہ بھی fill کر لیا اور میں نے یہاں پہ بھی fill کر دیا آپ اس کی چار کی sketching کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کے پاس graph type بنایا ہے یہ آپ کے پاس سب سے پہلے یہ آپ کا جو ہے اس کو ہم pole کہیں گے pole کو ہم O سے represent کرتے ہیں اور یہ آپ کا x-axis ہے ٹھیک ہے x-axis ہے اور اس corner point کو ہم A کہہ دیتے ہیں تو 0 سے A کی جو line ہے وہ ہماری 0 ڈگری کی line ٹھیک ہے اس کے بعد اس B point کو ہم کہتے ہیں یہ جو angle ہے آپ کے پاس 10 ڈگری کا ہے تو اس لئے میں یہاں لکھنے کے بجائے B کے ساتھ لکھ دیتی ہوں 10 ڈگری اس کے پاس C point آپ کے پاس 20 ڈگری کا ہے 0 سے D تک کی جو line ہے وہ 30 ڈگری کی ہے 0 سے E تک کی line جو ہے وہ 40 ڈگری کی ہے 0 سے F تک کی line 50 ڈگری کی ہے یہ آپ کے پاس 60 ڈگری ہے اس کو G کہہ دیتے ہیں یہ آپ کے پاس H ہے 70 ڈگری یہ آپ کے پاس I ہے 80 ڈگری اور یہ آپ کے پاس اس کو آپ by axis کہہ دی سیمپل ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس 90 ڈگری کی line ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس 100 پھر 110 ڈگری پھر 120 ڈگری کی line 130 140 150 160 170 ٹھیک ہے تو یہ میں نے ساری lines یہاں پہ جو ہے وہ بنا دی ہے ان corners کی آپ بے شک نام رکھ لیں I کے بعد یہ J ہو گیا K L M N O P Q اور اس کو آپ negative x axis کہہ لیں یا R بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے اب ان سب پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کس angle پہ R کی value ہے کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سب سے پہلے 0 degree پہ دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا اوپر کر لوں یہ دیکھ رہے جو R کی value ہے 1 times A ہے means 1 ہے تو اگر آپ 0 degree پہ 1 کی لنگ سے آپ سٹارٹ کریں یہاں سے آپ سٹارٹ کریں اور 0 O A line کی اوپر 1 unit موف کریں سپوس کریں کہ آپ کا 1 unit یہ ہاتھ ہے اس کے بعد 10 degree کی line پہ آپ نے 0.8 that is less than 1 اس کے بعد 20 degree کی line پہ آپ نے 0.5 move کرنا اس سے بھی کم 30 degree پہ آپ نے 0 میں enter ہو جانا اس line کے اوپر آپ نے 0 میں enter ہو جانا اس کے بعد آپ نے 40 degree پہ 40 degree پہ minus 0.5 ہے اب 40 degree کی line کو مجھے backwards میں increase کرنا جی تو 40 degree پہ جیسے کے minus 0.5 ہے تو 40 degree کی line میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اس کو back پہ extend کیا ہے 40 degree کی line کو یہ دیکھیں جی یہ 40 degree کی line ہے اس کو ہم نے back پہ extend کیا ہے اس کا نام ہے E پرائم رکھ دیتے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو رکھتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے 50 degree 50 degree پہ دکھا دوں پہلے values دکھا دوں دیکھیں 50 degree پہ minus 0.8 اور 60 degree پہ minus 1 چلنا ہے ٹھیک 50 degree پہ چلنا ہے minus 0.8 50 degree کی جو backwards میں میں نے line increase کی ہے وہ ہے آپ کے پاس یہ 50 degree والی لائن ہے اور اس پہ آپ کو چلنا ہے minus 0.8 یعنی کہ یہاں پہ آپ کو 0.5 سے تھوڑا 0.8 ہوگا اتنا اور پھر 60 پہ 60 پہ آپ کو موف کرنا ہے minus 1 60 degree line کو میں نے باک ورڈ میں یہاں پہ جو بڑھا ہے یہ ہے آپ کی پاس G پرائیم 60 degree والی لائن ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کو چلنا ہے minus 1 0.8 سے زیادہ ہے اس کے پاس 70 degree پہ آپ کے پاس value تھی minus 0.8 ہے یہ 70 degree والی لائن ہے H تو H کو back پہ جب ہم نے بڑھایا تو یہ H پرائم ہو گیا اور یہ 70 degree والی لائن ہے اور اس کے اوپر minus 0.8 آپ نے موف کرنا ہے یعنی کہ اتنا اس کے بعد 80 degree کی بات آتی ہے تو یہ 80 degree کی لائن ہے 80 degree کی لائن باک ورڈز کو انکریز کی وئے یہ پہ یہ آئی پرائم ہو گیا یہ 80 degree کی لائن ہے ٹھیک تو اس اس کے بعد 90 degree پہ آتی 90 degree پہ ویسی آپ کے پاس 0 ہے تو ایک پوائنٹ آپ کا یہ لگ گیا ٹھیک ہے جی جی next آپ پہ پاس angle ہے 100 کا 100 پہ 0.5 آپ نے موف کرنا یہ آپ کے 100 کی لائن ہے اس پہ آپ نے 0.5 موف کرنا تو 0.5 approximately آپ اتنا 0.8 اور 120 پہ 1 degree موف کرنا 120 پہ یہ دیکھیں 120 پہ آپ 1 degree موف کرنا یہ آپ پاس next 130 degree 130 degree کی اپ 0.8 دوبار اسے موف کرنا یہ آپ کے لائن ہے OM اس کے پر 0.8 140 degree کی اوپر 0.5 140 degree کی اوپر 0.5 150 کی اوپر 0 یعنی 150 کی لائن کی اوپر یہ N ہے M N یہ آپ اسے کیوں کہ لیں نہیں آپ اسے R کہ لیں بلکہ S کہتے ہیں میں O ہی رکھ دیا اس کا نام S کہتے ہیں OS لائن جو ہے اس پہ آپ نے again پول میں انٹر ہونا 160 کی اوپر 160 کی لائن کی اوپر یعنی OP آپ آپ نے نگیتیو ڈیریکشن میں موف کرنا یعنی کو موف کرنا تو 160 کی لائن یہ OP پیچھے 160 ڈگری والی کی بھی اس کے اوپر آپ نے 0.5 تو یہ آپ کے پاس 0.5 ہے اس کے پاس 170 کی اوپر بھی آپ نے نگیتیو دیریکشن میں موف کرنا یہ 170 کی لائن ہے OQ یہ آپ کے پاس 170 کی لائن ہے اس کے اوپر نگیتیو ڈیریکشن میں 0.8 موف کرنا اور 180 پہ مائنس A موف کرنا 180 کی لائن کی اوپر نگیتیو دیریکشن میں یہ ویسی آپ کے پاس 0 ڈگری کی لائن بنتی اگر آپ بیک ورڈ کریں تو 0 دیگری کی لائن ہے O A اس کے اوپر پہلے ہی ہمارے پاس پوائن پلاس 1 پوائن اس حساب 180 کے حساب سے منس 1 اور 0 ڈگری کے حساب سے پلاس 1 پوائن پہلے سکچ ہو گئے اب ان سارے پوائن کو جوائن کر لیں یہ دیکھیں یہاں سے چلتے چونکہ آپ اس کے بعد 2nd لoup آپ کے پاس ہے یہاں سے آپ چھوٹے چھوٹے انگل سے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ نظر آرہ ہوگا کہ اگر میں 30 30 ڈگری کی ڈیفرنس سے انگل کا سٹیبل بناتی تو یہ لoup آپ کے کور نہیں ہو سکتے اور تیسرا لoup ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ تین لoup آپ کے پاس پان گے اور اس میں آپ کو جو ہے لoup میں یہ دیکھیں اب آپ اگر یہاں سے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ہمارا سمیتری about the ہم کہتے ہیں کہ سمیتری about x x ہے جیس کہ ہم میں ڈسکور کیا کہ یہ سمیتری about x x ہے تو یہ کس طرح سے ہے یہ سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ بتاتی ہوں کہ یہ سے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو loop number 1 کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو آپ کا loop number 1 ہے ٹھیک ہے یہ سمیتری about x x ہے اس طرح سے اگر x کے سائٹ پہ جیسا کر آپ کے یعنی کہ loop number 2 اور یہ آپ loop number 3 کہہ ٹھیک ہے تو loop number 2 جیسا minus x x کے اوپر ہے ویسا ہی loop approximately یہ میری sketching میں تھوڑا سا فرق آگیا ہے ادھر ویسا ہی loop minus x x کے below بن رہا ٹھیک ہے اس باو کی ہیں otherwise above the negative x x جیسا loop ہے ویسے ہی below the x axis loop ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x axis کے above and below اور یہاں پہ بھی first loop x axis کے above and below تو یہ تھی symmetry about the x axis r is equal to a times cos 3 theta جس پہ ہمارے پاس 3